پرائیم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ لوگ بک گئے ہیں لوگ بکے ہیں اور پندرہ سے سولہ ایم ایس کہہ رہے ہیں کہ بک گئے ہیں ان کا آپ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا ہے یا وہ لوگ بک گئے ہیں تو کل جب ریز آف ہانڈز ہوگا تو وہ لوگ تو آپ کے ساتھ ہوگے کیونکہ وہ اوپن لی تو ان لوگوں کے ساتھ یا پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں گئے وہ چھپ کر گئے ہیں تو کل ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے چکریہ منسٹر بہت آپ نے سوال کیا میں آپ نے جو بیکرانڈ بتایا اس پہ تو میں بعد میں جواب دوں گی لیکن جو ابھی آپ کا آخری سوال تھا کہ ضرورت کیا تھی جی آپ نے بھی ٹوٹر دیکھا ہوگا فیس بک دیکھا ہوگا سوشل میڈیا دیکھا ہوگا لوگ بار بار یہ کہہ رہے تھے اور یہ اس کا وزیراعظم کی فیصلے سے کوئی تعلق نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خاص کے پی ڈی ایم کے جو میں دیکھ رہی تھی میسیجز کوئی کہہ رہا تھا جی وزیراعظم بلاول بھٹو کوئی کہے وزیراعظم مریم نواز اور یہ پی ڈی ایم کے لوگ ہی کہہ رہے تھے سو مجھے لگتا ہے کہ میرے جیسے بندے کے لیے تو یہ بہت ضروری تھا ریئر شورنگ تھا کہ اگر ہمارے رینکس میں چور گھس چکے ہیں یا وہ پہلے سے چور تھے اور ہم نے ابھی ان کو پہچانا ہے تو اللہ کرے کے وہ بزدل اور کمزور چور سامنے آئے ان میں ہمت ہو کیونکہ جو پی ڈی ایم کا ناریٹیو ہے کہ جن نے تو پیسے نہیں دیئے کوئی وہ جو مریم نواز صاحبہ کی وہ گیفے تھی کہ جی سیٹے ہیں وہ تو اس میں پھرسی کی الیکشن کمیشن میں چلو نہیں بھی پھستی ہیں تو سفارش اور چوری بوری کی باتیں ساری نکل آئیں لیچ سے نہ کسی نے چوری کی اور نہ کسی نے جھوٹ بول اور نہ نہ کسی نے ایمان بیچا نہ کسی نے ضمیر بیچا لیچ سے بڑے صاف سترے لوگ تھے تو کل بھی پھر کھڑے ہو جائیں نا فوزی عرشد صاحبہ کو ون سیونٹی فور ووٹ ملے اور حفیظ شیخ صاحب کو ون سکسٹی فور اس ہی ایوان میں تو مجھے بتائیں کہ یہ لوگوں کا ضمیر دس ووٹ پر بدل گیا اور اس ہی وقت بدلا معذرت کے ساتھ کی یہ پانچ من پہلے مسلمان تھے اب کچھ اور ہو گئے سو کل بھی مجھے یہی شک ہے کہ منافقت جیتے گی اور جو چور ہیں وہ چور ہی رہیں گے اور وہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے کھڑے ہوں گے اس کے بعد دیکھی جائے گی مجھے تو یہ شک ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ہو سکتا ہے کہ چوروں کو ہمارے ساتھ نہیں ہمارے خلاف ہوں گے یعنی کہ ہمیں خان صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے مجھے یہ شک ہے کہ جو چور ہیں جو بک چکے ہیں چاہے سیٹوں پر بکے چاہے پیسوں پر بکے ہیں وہ اللہ کرے کہ انہیں تھوڑی سی وہ بزدلی کم ہو اور ذرا تگڑے دل کے بنے اور سامنے آکے کہیں کہ جی we don't believe in you ہم floor cross کرتے ہیں ہم ادھر جاتے ہیں پتہ چال جائے گا کہ ان کی کتنے وہ کتنے آئینی اور کتنے ضمیر سے ہلے ہیں جی جی پیس اچھا ڈاک صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا پی ڈی ایم جو اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کل پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے نہیں تو آپ لوگ جائیں گے نہیں تو یہ چیزوں کو آگے کیسے لے کر چلیں گے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات پرائیم منسٹر کر رہے ہیں فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں 178 ہمارے پاس ووٹ ہے لیکن آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جانا ہی نہیں آپ لوگ جائیں گے نہیں تو پھر آگے بعد کیسے چلے گی دیکھیں پارلیمنٹی رواہت تو ایسی ہے کہ جو پارٹی ریکوزیشن کرتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس پرپس کے لیے کیا گی ہے اس کو ایوان میں ثابت کرے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے ہی صدر نے جنہوں نے پانچ بار اس پارٹی کو شرمندہ کیا قوم کے سامنے چیف آف آرمی سٹاف کی نوٹفکیشن سے ایسی پی کے ممبر سے اور تین ایسی آرڈیننٹسیز جو بھیجے گئے سپریم کورٹ میں وہ سارے ریجیکٹ ہو گئے ریجیکٹیڈ ٹھیک ہے ٹیم لگی ریجیکٹیڈ ایکسیپٹیڈ نہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہی یہ آپ کہا ہے ان کے ہی صدر ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ وہ ایوان صدر کا جو نوٹفکیشن ایپ اسیمبلی کال کرنے کا وہ میڈیا پر دکھائیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کیوں کال کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیلیکٹیڈ وزیر آزم ریجیکٹیڈ ہو گئے ہیں اور اب ان کو پروف کرنا ہے وہاں پر خود بخود ہی اب انہوں نے یہ خود بخود ہی وہاں پر جو ہے یہ پروف کریں گے کہ وہ بکاؤ مال ہمارے دیکھیں اللہ کا فضل شکر الحمدللہ ہمارے تیراسی تیراسی یہ شبلی فراد صاحب کی اب بات سنا رہے تھے گیدر باربر کہتے ہیں یہ اندر سے جانتے اصل شیر کون ہیں جن کو دیکھ کے ان کی ٹاگیں کامتی ہیں اور یہ تیراسی شیر جو نیشنل اسیمبلی میں اسلام آباد پہنچے آگ اور خون کا دریہ بائیس جولائی دوہزار اٹھارہ کا عبور کر کے انہوں نے اپنے قائد کے ایک حکم پہ تیراسی کے تیراسی ووٹ ڈالے ٹھیک ہے ایک بھی کام نہیں ہوا یہ کون لوگ ہیں جو بکتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ بکتے ہیں جو جسٹس بجیو دین کی ریپورٹ کے مطابق پیسے لے کے ہوتے دے اور ٹکٹے دیتے ہیں جو تسلیم نورانی کی ریپورٹ کے مطابق پیسے دے کے ٹکٹے دیتے ہو دے دیتے ہیں اور جو دو جنرلوں نے جو اہاں ان کے ریٹائرٹ پارٹی کے تھے انہوں نے آزم سواتی کے بارے میں لکھا اچھا ڈالک صاحب آپ کی بات آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں مجھے مجھے میں آپ سے ہی سوال ہے ڈالک صاحب میرے سے آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آ کے یہ کہے کہ آپ ہمارے کیڈیڈیٹ کو ووڈ دے ڈالک صاحب مجھے اچھا ڈالک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی وہ صرف ہن تکریر میں پیسے کی بات کرتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا موڈ کیسے بنتا ہے ڈالک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی میری ذرا جی ڈالک صاحب میں 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 آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا میں آپ کو صرف ایک چیز پہلے مریم نواز کی سنا دوں بیکاوز اس وقت جو تھوڑا سا ایک سوال پیش آ رہے یہ میں سندانہ سے بھی پوچھوں گا بلکہ یہ ذرا ویڈیو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں یہ تو جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ جی دوبارہ کلک کر رہے ہیں جی میں اس پہ ذرا تو مریم نواز ذرا ڈالک صاحب بتا رہی ہیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ پیسے پر نہیں آئے یہ ووٹ پر آئے ہیں سو اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹینڈنگ ہوئی ہے اور تب لوگ آپ لوگ کے ساتھ آئے ہیں تو یہ تو خود کنفیشن ہے اس کے اندر جی کنفیشن ہے کنفیشن یہ ہے کہ ہماری ٹکٹ نوشہرہ میں ہے جو ہم نے اس کے گھر میں مارا ہے ہم نے کبھی وہاں سے سیٹ ہی جیتی یہ اس کی اس وہ سیٹ ہے جہاں پر سات سال سے وزیراعالہ اور ڈیفینس منسٹر کی فیملی جیت رہی ہے اور کبھی نہیں ہا رہے تو ہم تو کہنے کہ ہن کو جانے ہوئے کہ ہماری ٹکٹ ہے وہ جیتی ہے یہ لوگ اپنے لوگوں کو بکاؤں مال کہہ کے کالونی سے بھی پھر ووٹ لیں گے انہی کو کیمے والے نان سبق لیں گے دو گھنٹہ پہلے بھلایا انہوں نے اور پھر انہیں کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دو یہ خود ہی خریدتے ہیں خود ہی بکتے ہیں اور پھر ارزام لگاتے ہیں ہر چیز کے آئین میں لکھا ہوا ہے الیکشن کے پیشن نے جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ بلکل ٹھیک ان کا رول ہے انسان آپ کی سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح دوگ سا پوائنٹ آگیا آپ کا جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا شندانہ آج مجھے بتائیے گا الیکشن کمیشن کے اوپر کل رات کو جو پرائیم نیسٹر نے سپیچ کی انہوں نے تین چار بڑے میجر ایلیگیشنز لگائے انہوں نے کہا جی سیکرٹ بیلٹنگ جبکہ آپ کو سپریم کورٹ نے اپرچونٹی دی تھی تب بھی آپ نے آئے پندرہ سو بیلٹ تھے جن کو ٹیگنگ کرنی تھی بار کوڈ لگانے تھے وہ بھی نہیں لگائے اور ڈس کریڈٹ کیا ہے یہ سب سے بڑی چیز تھی کہ آپ لوگوں نے ڈس کریڈٹ کیا ہے ڈیموکریسی کو لوگوں کا خیال ہے کہ اداروں کے اوپر آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ اپوزیشن اداروں کے اوپر اٹیک کرتی ہے اداروں پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا پرائیم منسٹر کو جس کا آج ہم نے رسپونس بھی دیکھا کیا کہیں گی اس سیناریو پہ چلے میں آپ کو ریورس آرڈر میں جواب دیتی ہوں آخری سوالات ان تک چھوڑ دیں گی کینڈلی سن لیجے گا بھی کچھ چیزیں جواب دینے کے قابل ہیں ہم وزیراعظم کیا یہ تو آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتے ہوں کہ پاکستان میں تھانی بھی بکتے ہیں پاکستان میں عدالتی بھی بکتے ہیں سپیشلی لوگر عدالتے ہیں تو کیا یہ میں جھوٹ کر رہی ہوں بے شک میں اس وقت کسی ایک رینڈم تھانے کی بات کر رہی ہوں بڑا آپ نے پاکستان میں کبھی کوئی تھانہ دیکھا ہے جو نہ بکاؤ اپنے گاؤں میں اپنے ہلکے میں I don't think so اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے سارے پاکستان کو اٹیک کر دیا میں نے ایک سچ بات کہی اور اگر سچ بات اٹیک جانی جاتی تو ٹھیک ہے میں جا کے دالت اپنے جواب دے دوں گی اچھا پرائم منسٹر بچے تو ہے نہیں اگر انہوں نے اپنی نیشنل ٹیلی وائز سپیچ میں کچھ الیکشن کمیشن اف پاکستان کی کوتہیاں in particular contempt for judgment of supreme court کی بات کی ہے کہ اگر supreme court کہتا ہے ای سی پی کو کہ آئین میں ہمیشہ سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ای سی پی کی ڈیوٹی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر ای سی پی کے لئے track and trace کا system یعنی بار کوڈ چھاپنا کاغذر پر مشکل تھا تو چلیں اٹلیسٹ اسلامات کا جو الیکشن تھا جو سب کو پتا تھا پیچھے رات کو گیلانی صاحب کے صاحب زادے کی ویڈیو آ چکی تھی تو کتنا مشکل تھا کہ جب مجھے بالٹ پیپر دے رہت ہے میں وہاں کھڑی تھی مجھ سے میرا نیشنل اسیمیلی کا کاڑ لیا مجھے دو رسید سے کاٹ کے کاغذات دے دیو سو میرا نام لکھ دیتے الیکشن کمیشنگ افیشلز ٹوٹل تو چھے سو اسی وار سے کتنا مشکل تھا سپریم ای سی پی کے لیے اس کو گننا ٹریک ان ٹریس کرنا بات ختم اچھا یہ تو ہوگی وزیر آزم کی بات یہ ادارے پہ اٹیک نہیں ہے یہ ایک ان کی کمزوری ہے انہوں نے سپریم کورٹ کی ہدایات کو نہیں ایمپلیمنٹ کیا اب اس پہ کیس بھی ہوگا اب ذرا تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں جو سنیٹر صاحب کہہ رہے تھے میں ان کو جانتی زہرزاتی طور پر تو نہیں ہو جی لیکن معذرت کے ساتھ ٹپیکل جو مریم صاحبہ ان کو سپیچ لکھے دیتی نا مسلم لیہ کی پالی مانی پارٹی کو شام کے ورڈ با ورڈو ریپیٹ ہوئی ہے نہ کوئی اس میں معذرت کے ساتھ کوئی ایسی بات ہی کو انسان چوک اٹھے یا کوئی ایسی بات ہو جس میں میں کچھ قانون سیکھ جاتی اچھا ہوتا ہے بڑھو سے ایکسپیرنس لوگوں سے سیکھنا اور معذرت کے ساتھ جس طرح ماضی میں ان پی ایم ایل این موڈی بھاکت رہی ہے تو وہی لانگویج اس کے مات کی گھز کے مارا ہے سر اپنی لانگویج ذرہ چینج کرنے آپ سینٹ میں آگئے ہیں انڈیا کی بات ہے آپ مت کریں ہمارے ساتھ پاکستانی ہونے کا ذرہ ثبوت پہلے دے دیں رہی بات ان ٹانگ ایک آپ نے کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی معذرت کے ساتھ سر کانسٹوٹوشن میں آپ سے کم ہی پڑا ہوگا آپ بڑے ہیں مجھے اچھا بھی نہیں لگتے بات کرتے ہوئے لیکن جو آپ یہ پتہ نہیں گیلانی صاحب کو آپ کی پارٹی نے دنیا کی ہر گالی دی عمران خان نے نہیں دی وہ آج آپ کا کینڈیڈیٹ ہے معذرت کے ساتھ پہلے انسان اپنی ذرہ گرے بانوے جھانکے معذرت کے ساتھ یہ باتیں اچھ نہیں جو میں کہہ رہی ہوں لیکن پلیز اور یہ میں آپ کو پچاس سال برانی بات نہیں بتا رہی چھ سات سال پرانی جات نے گیلانی صاحب کا حال کیا تھا اب وہ آپ کا ہی رہے تو چور کون ہے جھوٹا کون ہے بکنے والے تو ہمارے ہمیں تو کہہ دیا ہمیں تو کوئی شرم اس میں نہیں ہے چاہے ہمارے ایل ایس ایچ ہمارے پارٹی والے ہیں خریدنے والے کون ہے سر اور خریدنے والے کو کہتے ہیں کیا ہیں اردو زبان میں یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں اور میں تلخیات پر نہیں ہونا چاہ رہی تھی لیکن خدا کا واسطہ ہے ہمیں بچے نہ سمجھے ہم پڑھ لے کیا آتے اسمبلی میں اور ہمیں ایک ایک بات پتہ ہے آپ مجھے مجبور کریں گے ایسی ایسی چیزیں نکالوں گی کہ آپ حیرام دے جائیں گے تو مازل کے ساتھ stay on the topic